اسلام علیکم تاڑی جان وعلیکم السلام تاڑی جان تینے میں یوم اقبال کا بہت آرہا ہے کیا آج بھی خاص دن ہے جی بیٹا آج ایک خاص دن ہے آج اعلامہ اقبال پیدا ہوئی تھے یہ اعلامہ اقبال کون ہے اعلامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہے کیا آپ نے اعلامہ اقبال میں سب کچھ بتا سکتی ہے جی ضرور اعلامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہے وہ 9 نومبر 1877 کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی پرمیشن ہائی سکولز کے سیال کورٹ میں داخل ہو گئے اور میٹرک کا امتحان عزاز کے ساتھ پاس کیا انہوں نے اس امتحان میں وظیفہ بھی حاصل کیا میٹرک کر لینے کے بعد وہ میرے کالج سیال کورٹ میں داخل ہو گئے جہاں سے انہوں نے ایفرے کا امتحان پاس کیا اس کالج میں انہیں مولوی میر حسین جیسے شپی اور فاضر استاد سے فیضیاب ہونے کا مقاملہ ایفرے کا امتحان پاس کرنے اعلامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے گئے تعلیم مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے کچھ انہیں مشلم لی کا صدر چون لیا گیا ان کے صدرات کے عرصے میں جو خطبہ انہوں نے آلہ آباد میں دیا وہ بہت اہم ہے اور خطبہ آلہ آباد کے نام سے مشہور ہے اس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیہ دا ملک وطن کا تصور پیش کیا جسے قائد عظم محمد علی جی نے حقیقت کا روح دیا اور چودہ اغسط انیس سو ستالیس کو پاکستان موجود میں آ گیا تو اچھا ناری ہے تو علامہ اقبال نے اس کا تصور کیا جی بچوں علامہ اقبال نے تصور کیا اور قائد عظم نے اس کو حقیقی طور پر بنا دیا مجھے ان کی سب سے اچھی کتاب باغیں درا لگتی ہے علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 قرول رہوے میں وفات پر ان کا مزار شاہری قلعے کے سامنے باچہ مسجد کے باہر بڑے دروازے کے پاس ہیں ہزاروں لوگ مزار اقبال پر حاضر کے لیے آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ناگجہ اللہ حافظ اللہ حافظ بچوں جی شکریہ بچوں ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ایسی مور ویڈیوز کے لیے